پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ حیر ایمان الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کا یوٹیوب چینل محسیمی زوار ہم مل کر پچھلی چند نشستوں میں جس کتاب کو پڑھ رہے تھے اس کا نام اور ریڈنگ کا یہ ہے پارٹ نمبر 24 جو کہ لاسٹ پارٹ ہے انشاءاللہ پیج 318 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور ہم آٹھوں چپٹر جو کہ پڑھنے کا ہم نے آغاز کیا تھا ہم نے دو تین نشستوں میں اسی کو پڑھا جس کا عنوان کے ان غلط رسوم کا بیان کے جو مختلف موضوعات سے مطالق ہیں اس میں ہم نے بہت کچھ جانا اور آخر میں ہم یہاں پر قرض کے حوالے سے کچھ پڑھتے رہے اب ٹوٹل نائنٹین ہم نے پوائنٹس پڑھے قرض لینے کے حوالے سے اور اب ہیڈنگ آگئی ہے قرض سے بچنے کا طریقہ آئیے یہ اس کو پڑھنے کا کچھ حصہ اس کا پڑھ چکے تھے اور جہاں پر آپ سے اجازت چاہی تھی اس سے آگے چلیں گے جو کہ ہم نے جہاں پر آپ سے اجازت چاہی تھی وہ یہ تھا کہ یہ چھوٹی بڑی یہ تھا کہ لوگ جب تھوڑا سا آسودہ ہونے لگتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ عیش و عشرت کے اسباب بڑھانے لگ جاتے ہیں اور اسی اور اس طرح ان کی آمگنی سے اخراجات بڑھنے لگ جاتے ہیں اور وہ اپنی نمائشی و وزہداری کو قائم رکھتے رکھتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں آدمی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ چھوٹی باتوں سے بڑی باتیں پیدا ہوتی ہیں یہاں پر آپ سے اجازت چاہیتے ہیں آئیے سے آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ ایک شریف آدمی کا بیان ہے کہ جب وہ اپنی تجارت سے آسودہ ہونے لگا اور اس کی بیوی کو امدہ اور شاندار پلنگ کا شوق ہوا اور چنانچہ اس کا پلنگ خریدنے پر چھے ہزار پونڈ خرچ ہو گیا بریکٹ میں لکھا ہے یہ سستے دور کی بات ہے تو وہ اس طرح کہ جب پلنگ تیار ہوکا گھر پہنچا تو منا سے معلوم ہوا کہ اس کے ارد گرد رکھنے کے لیے کرسیاں بھی نئی اور خوبصورت ہوں اور پھر ان کا آرڈر چلا گیا جب وہ تیار ہو کر آ گئی تو پھر ان کی مناسبت سے گھر کے تمام پردے چلمنے کالین اور میزیں بھی درکار ہوئیں الغرز گھر کا سارا سامان بدلا گیا جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر دیکھا کہ پرانی وضع کا یہ تنگ اور پرانا مکان اس نئے ساز و سامان کے لیے موضوع ہی نہیں ہے چنانچہ ایک نیا اور وسی مکان تیار کرنا پڑا جس کی وجہ سے چھ ہزار پانڈ کا جوت لگ گیا جیم واہتے اس کے اوپر پیش ہے جیم کے اوپر جوت لگ گیا پھر اس مکان کی دیکھ بحال اور درستی کے لیے نوکروں چاکروں کا سوہ دو ہزار پانڈ سالانہ اس کے علاوہ ہیں یہ تو اس کی خوش قسمت ہی تھی کہ روپیا پیسہ وافر تھا ورنہ عجیب عجب نہ تھا کہ اس پلنگ کی وضولت آج بھی مانگتا ہوتا باہر قیف لکھائے کہ دانشمندی یہ ہے کہ اپنی آمدنی پر گزر اوقات کیا جائے فضول خرچی سے دامن بچایا جائے اور تھوڑی بہت زہمت و تکلیف پرداشت کر لی جائے مگر قرضہ ہرگز نہ لیا جائے اور پھر لکھائے کہ انگلستان کے ایک فاضل بیان کرتے ہیں کہ شروع میں میں نے اپنا کام چلانے کے لیے دس پونڈ قرضہ لیا مگر بہت جلد سمجھ آگئی اس لیے تکلیف اٹھا کر وہ قرضہ میں سود ادا کر دیا اور پھر زندگی بھر کبھی قرضے کا نام نہ لیا بارہا ضرورتوں نے قرضہ لینے کی ترغیب دی اور میری اس قدر عزت بھی تھی کہ میرے احباب بلا سود مجھے قرضہ بھی دے دیتے مگر میں نے کبھی اس کی جرت ہی نہ کی بلاخر میرے حوصلے اور حمد نے مجھے قرضہ لینے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے نیاز کر دیا حوالہ ہے عز رسالہ قرض مولوی محبوب عالم مرہوم بریکٹ کلوز اور اب ہم پیش تھری ٹوئنٹی پر آگئے لکھیا ہے اس لیے دانشمندی یہ ہے کہ قرض لینے کی رسم بد سے کہ جو معاشرے میں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے اپنے دامن کو بچایا جائے اور سوائے ناغذیر حالات کے اس کا تصور بھی نہ کیا جائے اور اب آئیے اس کے بعد اگلی ہیڈنگ لکھی ہے عورتوں کا ناخون بڑھانا اور ناخون پالش لگانا آئیے اس کے حوالے سے تفصیل جانتے ہیں لکھا ہے تہذیب مغرب کے گندے انڈوں میں سے ایک گندہ انڈا یہ بھی ہے کہ مغربی عورتوں کی دیکھا دیکھی ہماری عورتوں نے بھی بندریوں کی طرح لمبے لمبے ناخون بڑھانے شروع کر دیئے ہیں حالکہ شرن ان کے کٹوانے کا حکم ہے اور پھر اس پر سے تب یہ کہ ان پر دبیس قسم کی پالش لگا لیتی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان کا غسل بھی غلط اور وضو بھی غلط کیونکہ اسلامی فقہ کا یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ غسل میں بدن کا کوئی حصہ اور وضو میں آزائے وضو کا کوئی حصہ اگرچہ بال کے برابر ہی کیوں نہ ہو خوشک رہ جائے تو اس سے غسل یا وضو باطل ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس پالش کی وجہ سے ناخونوں تک پانی نہیں پہنچ سکتا تو جب غسل یا وضو صحیح نہ ہوا ہو تو اس طرح ان کی وہ عبادت صحیح نہ ہوگی جس میں طہارت شرط ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر گھاٹے کا سودا ہے اس لیے ایسی عورتوں کو کہ جو اس رسمِ بد کا شکار ہیں مخلصانہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تہذیب نو کے موں پر وہ تھپڑ رسید کر تہذیب نو کے موں پر وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام ذاتی کا ہلیہ بگاڑ دے عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی زینت زیور لباس ناخون پالش لگانے میں نہیں ہیں بلکہ شرم و حیاء علم و حنر پاک دامنی اور پردے میں ہے اور اب آئیے 321 پیچ پر اگلا پوائنٹ نمبر 12 پہ ہم پہنچ گئے داری منوانا اور موچیں بڑھانا لکھا ہے منجملہ غیر اسلامی رسموں کے ایک مردوں کا داری منوانا اور موچیں بڑھانا بھی ہے فق جعفریہ میں داری منوانا کی حرمت اور موچیں بڑھانے کی کراہت شدیدہ کراہت شدیدہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ کہ داری منوانا مجوسیوں کا طریقہ ہے اسلام کے اندر اس فیل شنی شی نون یہ آئین کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس موضوع پر عربی فارسی اور اردو وغیرہ میں بہت سے کتب و رسائل لکھے گئے ہیں ہم نے بھی دو حرمت ریش تراشی قرآن و سنت کی روشنی میں نامی رسالہ نامی رسالے میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کر کے اس فیل کا نہ صرف عام گناہ بلکہ اس کا گناہ کبیرہ ہونا بات ثابت ہم کر چکے ہیں عالم ربانی حضرت عالم ربانی حضرت علامہ شیخ یوسف بہرانی نے لکھا ہے کہ دوسری دلیلوں سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف یہی چیز اس کی حرمت مغلزہ میم غین لام زوئے ہے اور لام کے اوپر تشدید ہے میم پہ پیش ہے مغلزہ بات مغلزہ ثابت کرنے کے لیے کافی و وافی ہے کہ زنا جیسے سنگین جرم کی وجہ سے کوئی قوم مسک نہیں ہوتی کوئی قوم مسک نہیں ہوئی مگر داڑی منوانے کی وجہ سے ایک قوم مسک ہو چکی ہے چنانچہ اصول کافی میں وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ظاہری دور خلافت میں کوفے کے بازار میں بے چھلکا مچھلی جسے ملی مچھلی کہا جاتا ہے میم پہ زبر ہے لام پہ تشدید اور چھوٹی ہے میم لام چھوٹی ہے ملی مچھلی کہا جاتا ہے بیچنے والوں کو کوڑے لگائے اور یہ کہہ کر بازار سے نکال دیا کہ اے بنی اسرائیل کے مسک شدہ مخلوق اور لشکر بنی مردان مروان کے بیچنے والوں حاضرین میں سے بعض نے ارز کیا کہ بنی اسرائیل کی مسک شدہ مخلوق سے آپ کی کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک قوم تھی جس کا جرم یہ تھا کہ یہ داڑیاں منواتے تھے اور موچیں بڑھا کر ان کو تاؤ دیتے تھے جنہیں خدا قہار رہیں اس شکل کی ملی مچھلی میں مسک کر دیا پیش 322 پر ہمیں لکھا ہے کتاب جعفریات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص داڑی منواتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے پھر لکھا ہے کہ کسرا شاہ ایران نے چند داڑی چٹ اور موچیں دراز قسم کے نمائندے دربارے رسالت میں بھیجے مگر خلق عظیم کے مالک نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور دریافت فرمایا کہ تمہیں یہ حییت و شکل اختیار کرنے کا کس نے حکم دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کسرا نے تو یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے بادشاہ خدا تعالی نے مجھے داڑی رکھوانے اور موچیں کٹوانے کا حکم دیا ہے حوالہ ہے من لاحیہ ذر الفقی الغرض ہمارے مذہب میں داڑی منوانا بالاتفاق فعل حرام ہے جس سے اجتناب کرنا اہل ایمان کا فرض ہے پھر لکھا ہے اگلے پیرگراف میں کہ بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس شخص نے داڑی ترشوائی وہ امیر شام تھا حوالہ ہے یہاں پہ تمبیع الغافلین پھر لکھا ہے کہ اور جس نے سب سے پہلے موچھیں بڑھائیں وہ حضرت سانی حضرت سانی تھے یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے کہ مجھے صرف سانی نظر آ رہا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے الفارو شبلی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اور جس نے پہلے پہل داڑی منوائی وہ یزید پلیت تھا ان حقائق کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ مشغلن مشغلن باریک داڑی کتراتے ہیں وہ امیر شام کی سنت پر جو منواتے ہیں وہ یزید پلیت کے طریقے پر اور جو موچھیں بڑھاتے ہیں وہ حضرت سانی کے نقش خدم پر چل رہے ہیں پیش تھری ٹوئنٹی تھری پہ ہم آگے ہیں کیا زبان و کلام سے محبت اہل بیت علیہ السلام کا دعویٰ کرنا اور حمل و کردار سے دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنا ایک شرمناک بات نہیں ہے کیا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کا دم بھرنے والے وہ لوگ جو اس گناہ بلزت میں گرفتار ہیں اپنی روش اور رفتار پر نظر سانی کرنے کی زحمت گوارہ فرمائیں گے اسلامی برادری کے قول و فیل کا یہ تضاد ہی ان کے ہر قسم کی ان کی تنزلی و زوال کا باعث ہے جیسا کہ قول و فیل کی یک رنگی و ہم آہنگی ہر قسم کی دینی و دنیاوی فوز و فلا فیوہ و زی فوز و فلا اور دارین میں کامیابی و کامرانی کی زامن ہے خداوند عالم تمام مسلمانوں کو بلعموم اور آئمی اتھار کے نام لیواؤں کو بالخصوص اس نعمت عظمہ کی دولت سے مالہ مال فرمائے تاکہ ان کی دنیا بھی صدر جائے اور اقبا بھی سمر جائے اور اب آئیے آگے چلتے ہیں لکھا ہے میں خوش اور غمناک میں غمناک ہونا دوبارہ پڑھتے ہیں پیشوایان دین کی خوشی میں خوش اور غم میں غمناک ہونا فطری حق ہے مگر منکرات سے اجتناب لازم ہے یہ پوری بڑی ہیڈنگ ہے آئیے تفصیلات جانتے ہیں لکھا ہے کہ یہ قانون قدرت ہے اور آئین فطرت بھی ہے کہ ہر محب اپنے محبوب کی خوشی میں خوش اور اس کے غم میں غمناک ہوتا ہے خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین حدا کا کوئی منکر بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا بنا برین جناب رسول خدا یا دوسرے آئیمہ آئیمہ حدا کی ولادتوں پر جشن ملاد منقت کرنا اور ان کی شہادتوں پر مجالے سے ازا ورپا کرنا ہمارا وہ فطری و مذہبی حق ہے جس سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں محروم نہیں کر سکتی اور جو اس کے برخلاف اور جو اس کے خلاف کہتا ہے اس نے یا کتاب فطرت کو پڑھا نہیں ہے یا پھر اسے سمجھا نہیں ہے لہٰذا جشن ملاد ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا یا جشن ولادت حضرت امیر علیہ السلام جشن ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام یا جشن ملاد حضرت امام حسین علیہ السلام اور اسی طرح دوسرے آئے میں تاہرین کے جشن حائے ملاد کا انقاط کرنا یا جشن غدیر و مباہلہ منقت کرنا نہ صرف یہ کہ مباہ ہے بلکہ مستحسن و مستحب اور نہایت پسندیدہ فیل ہے مگر اس قسم کے مواقع پر ہونا یہ چاہیے کہ جہاں محافل ملاد کا انقاط کر کے شب کو گھروں میں چراغہ کیا جائے لباس فاخرہ زیبتن کیا جائے اہل ایمان کی زیافت کا احتمام کیا جائے غربہ و مساکین میں اشیاء خرد و نوش تقسیم کی جائیں باہمی میل و ملاقات کی جائے باہمی رنجشوں کو نظر انداز کر کے ایک و نیک ہونے کا عملی مظاہرہ کیا جائے اور ان محافل میں قرآن کی تلاوت کی جائے درود شریف کا ورد کیا جائے وہاں ان زوات مقدسہ کی ولادت باسعادت کے واقعات ان کی زندگی کے اہم حالات و واقعات مستند موجزات و کرامات ان کی صیرت و کردار اخلاق و اتوار اور خسائل و شمائل بیان کر کے لوگوں کو ان کی صیرت پر چلنے کی تلقین کی جائے اور غدیر جیسے اہم جشنوں کے اصل حقائق و واقعات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے الغرض حد اعتدال کے اندر رہ کر اپنی جسمانی اور روحانی مسررت و شادمانی کا اظہار کیا جائے اور ان تقاریب سعید کو اپنے دین و دنیا کو سوارنے صدارنے کا ذریعہ بنایا جائے نہ یہ کہ غلط رسموں کو ادا کر کے اور غلط کاریاں کر کے ان مقدس تقریبوں کا ہلیا بگاڑا جائے اور ان کی حقیقی روح کو پامال کر کے ان کی افادیت کو پامال کر دیا جائے جیسے کہ تبلے کی تھاب پر راگ رنگ چنگ و چینون گاف چنگ و رباب کا استعمال یا رقص و سرود کا ارتکاب یا بے پردہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط یا مالی اصراف و تبزیر کا اظہار جیسا کہ برادران اسلامی جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر کرتے ہیں یا جیسے کہ ہمارے ہاں بعض غیر ذمہ دار لوگ جشن غدیر پر ناقابل بیان انداز میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں فلم دھنوں میں قصائد خانی اور رقص و سرور کی محافل اور اسی طرح کے دیگر ایمان سوز اور غیر شرعی آمال و افعال ناشائستہ کا اتمام کرتے ہیں ان تمام لغویات سے اجتناب واجب ہے اور ان مقدس تقاریب کو اور انہی کی طرح عید الفطر و عید العزہ کی مقدس تقریب وں موازین و آئین کی حدود کے اندر رہ کر منائیں اور جادہ قرآن و اسلام سے ادھر ادھر قدم نہ ہٹائیں تاکہ ہمارا کوئی کام اور کوئی اقدام اور ہماری کوئی حرکت اور ہمارا کوئی سکون قانون اسلام اور عصوہ محمد والمحمد علیہ السلام کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کے این مطابق ہو تاکہ ہمارا وجود ان کے لیے باعث زیب و زینت بن جائے اور ہمارا کردار دین اسلام اور مذہب حق کی ترویج ترویج اور ترقی اور اس کی نشر و اشاد کا باعث بن جائے اور اب یہاں پہ نمبر فورٹین پوائنٹ چل رہا ہے یعنی کہ ہم آٹھویں باعبی پڑھتے ہوئے جس کا عنوان کے ان غلط رسوم کا بیان کہ جو مختلف موضوعات سے متعلق پڑھی رہے ہیں اور نمبر فورٹین پہ پہنچیں ہیڈنگ ہے طلاق دینے میں بے اعتدالی لکھا ہے اسلامی اور غیر اسلامی طلاق میں بہت نمائی فرق ہے ہندو مذہب میں تو طلاق لیے اس میں ستی کرنے کی ظالمانا و سنگ دلانا رسم موجود ہے اور انگریزوں میں طلاق حاصل کرنا اس قدر سخت ہے کہ جب تک شوہر اپنی بیوی کا زناکار ہونا عدالک میں ثابت نہ کر دے اس وقت تک وہ اپنی ناپسندیدہ بیوی سے نجات حاصل ہی نہیں کر سکتا مگر اسلام کا طریقہ ان کے بہن بہن ہے نہ بلکل سخت اور نہ بلکل سہل ہم آگے ہیں پیش 326 پر پھر آگے لکھا ہے کہ یہ پڑھ لیا لکھا ہے اسلام نے ناغذیر حالات میں جبکہ نباہ کی کوئی صورت نہ ہو تو زندگی بھر کرتے رہنے کی بجائے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ طلاق دے کر عورت کو فارغ کر دے تا کہ دونوں اپنے نئے سفر زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر سکیں اور اپنی زندگی کو تلخیوں سے پاک کر سکیں مگر بدقسمتی سے عموماً ہوتا یہ ہے کہ طلاق کے سلسلے میں اسلامی اعتدال کا راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے بعض لوگ تو طلاق دینے کو اس قدر برا سمجھتے ہیں کہ اگرچہ طلاق جتنی ہی ضروری ہو مگر وہ کسی طرح اس پر آمادہ نہیں ہوتے اور وہ اپنی بے عزتی اور پورے خاندان کی بدنامی سمجھتے ہیں جس سے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے اور اس کے نتائج ناخوشگوار ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے برقس بعض لوگ طلاق کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور تھوڑے سے بگاڑ پر احوال کی کوئی معقول کوشش کیے بغیر بات بات پر طلاق دے دیتے ہیں اور جب تیر کمان سے نکل جائے تو پھر پشتاتے ہیں یہ دونوں طرز عمل قابل مزمت ہیں اور غیر معقول اور معاشر کے لیے نقصان رسان ہیں ان دونوں دوبارہ لائن کو پڑھتے ہیں اور معاشر کے لیے نقصان رسان ان دونوں سے دامن بچاتے ہوئے اعتدال اور معقولیت کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشر سے آئیلی زندگی کی خرابیوں کا خاتمہ ہو سکے اور ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جائے واللہ ولل توفیق پیش ٹری ٹونٹی سیون پہ آگئے نمبر ففٹین ہیڈنگ ہے محض شبے کی بنا پر قتل تفصیلات ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ زنا ایک بدترین معاشرتی جرم ہے اور اس کی شریعت میں سخت حد مقرر ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر خدا نہ خاص تھا کوئی شہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس حالت میں دونوں زانی اور مزنیہ کو قتل بھی کر سکتا ہے گو بعد میں قصاص سے بچنے کے لیے شرعی عدالت میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے بحالت زنا ان کو قتل کیا ہے مگر بغیر کسی شرعی ثبوت کے محض شبے کی بنا پر کہ فلان عورت نے زنا کیا ہے حالکہ فلواقع نہ کیا ہو عورت کو قتل کر دینا جیسا کہ بعض قبائل میں رائج ہے یہ بہت غلط رسم ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات بے گناہ عورتیں موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں بلکہ جس مرد کے متعلق شبہ ہو اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے اور اس طرح کئی قیمتی جانوں کا اطلاف ہوتا ہے کیونکہ پھر قتل کے بدلے قتل کا غلط سلسلہ نکلتا ہے اس لیے اس مٹا ہوا سا ہے میرے خیال نائنٹین ہوگا چلیے یہ ہے ہیڈنگ شبہ برات کا حلوہ اور چراغہ لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شبہ برات نیمہ شابان کی رات بڑی بابرکت اور جلیل القدر رات ہے تمام راتوں سے ممتاز رات ہے اس رات میں سال بھر کے حالات و واقعات اور تمام معاملات کی قدر و قضہ ہوتی ہے اور لیلت القدر میں ان کی امزا ہوتی ہے اور آگے ہمزا ہوتی ہے بالخصوص حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت نے اس کی عظمت کو چار چان لگا دی ہیں اور اس لیے اس رات شبہ داری کرنے اور پکانے کا لازمی احتمام کرنا اور حد سے زیادہ چراغاں کرنا آتش بازی اور پٹاکے بازی کرنا غلط رسم ہیں جو باعث نقصان اور ہندوؤں کے مسحرے میم پہ پیش سین اور پھر ہیرے بڑی یا مسبحرے کی رسم کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہیں لہذا ان سے احتراز لازم ہے یہ جو ورڈ تھا ان دو کے مسبحرے یا جو بھی یہ میں نے پہلی دفعہ سنا غلط پڑھا ہوگا سلین صرف ہجے کر دی نمبر سیون ٹین پہ اجرت پر قرآن پڑھنا لکھا ہے واجبات پر اجرت لینا تو بل اتفاق حرام ہے مگر بہت سے ایسے مستحبات بھی ہیں جن پر اجرت لینا بہت سے علماء فقہ کے نزدیک حرام ہے منجملہ ان کے ازان قرآن اور نماز باجامات پڑھنا بھی ہے برادران اسلامی جو حفاظ کو اجرت دے کر نماز تراوی پڑھتے ہیں ان کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی کا یہ فتوہ کحل البسر ہے وہ لکھتے ہیں کہ بعض حفاظ کی عادت ہے کہ اجرت لے کر قرآن مجید سناتے ہیں تاعت پر اجرت لینا حرام ہے اسی طرح دینا بھی حرام ہے حوالہ اصلاح الرسوم ون نائنٹی ون اور نیچے لکھا ہے تھانوی پھر آگے چلتے نمبر آگیا اگلی موصوف نے سات عدد دلائل سے رسم شبینہ ایک رات میں قرآن ختم کرنے کو مقرو ثابت کیا ہے اور اس کا حوالہ بھی وہی ہے جو اس سے پہلے تھا اصلاح الرسوم والا صفحہ نمبر ون نائنٹی نائن اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ صلاح عام ہے یاران زیر زبر پہ کچھ بھی نہیں میں نے صرف کوشش کی لیکن نیچے اس کے ساتھ یہ مثلا لکھا ہے کہ صلاح عام ہے یاران نکتدان کے لیے اور اب آئیے نائنٹین نمبر پہیڈنگ پڑھتے ہیں کہ مساجد و امام بارگاہوں کے نقش و نگار کرنا تفصیلات یوں ہیں کہ مسجد ہو یا امام بارگاہ اس کی تعمیر و ترقی میں بہت بڑا کار سواب ہے مگر اہل علم جانتے ہیں کہ اسلام سادگی پر زور دیتا ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو بھی سادگی پسند ہے لہذا مساجد و امام بارگاہ ضرور بنائے جائیں بکسرت بنائے جائیں مضبوط سے ہے جماعت کرنے کرانے سے ہے درس و تدریج سے ہے تلاوت قرآن سے ہے اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہے نشر اسلام سے ہے اور اشات احکام سے ہے جیسا کہ کبھی قرون اولو وستہ میں تھی صرف زیب و زینت اور اس کے نقش و نگار سے نہیں اسی طرح امام بارگاہوں کی آبادی اور رونق صحی مجالس کے انعقاد سے ہے صحی فضائل و مسائب اہل بیت علیہ السلام کے بیان کرنے سے ہے معصومین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد بیان کرنے سے ہے صحیح اسلامی اصول و فرو کے بیان کرنے سے ہے موائز سے ہے معارف سے ہے اور حقائق سے ہے نہ جمال سے ہے اگر ہے تو مسائل حرام و حلال سے ہے یا پھر ذکر محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کی آل سے ہے لہذا بیجا زیب و زینت اور پرتکلف نقش و نگار اور حد اعتدال سے زائد آرائش و زیبائش سے اجتناب لازم ہیں قطع نظر شرعی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو اس کی قباحت واضح آیاں ہو جاتی ہے کیونکہ مسجد عبادت خدا کے لئے بنائی جاتی ہے اور عبادت کی روح حضور قلب اور اس کا خشو خضو ہے اور ظاہر ہے کہ نقش و نگار اس عبادت میں خلل انداز ہوتے ہیں اور اس کی روح کے منافی ہیں اسی طرح امام برگاہ امام مظلوب کی مجال اس عزا برپا کرنے کے لئے بنائے جاتے ہیں تو ان کی حالت قضائی کاف زال حمزہ چھوٹیے اس طرح ہونی چاہیے کہ بندہ ان میں داخل ہو تو اس پر دنیا کی بے سباتی اور بے مائیگی واضح آیاں ہو جائے اور حزن و ملال تاری ہو جائے نہ یہ کہ الٹا دنیا کی زیب و زینت اور اس کے نقش و نگار کی محبت کا شکار ہو جائے اور اپنے لئے ایسا ہی دل فریب مکان تعمیر کرنے کا دنیا وی عظم کر کے واپس آ جائے بریکٹ میں لکھا ہے واللہ آسم نہیں سوری واللہ آلم آگے در مقام لاہور میں جو مزارات بی بی پاک دامنا کے نام سے مشہور ہیں اور ہمارے سادہ لہو اہل ایمان قطار اندر قطار بڑے تم تراق سے قافلوں کی شکل میں زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں تاریخی نقطہ نگاہ سے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں البتہ یہ ممکن ہے کہ یہ سیدزادیاں ہوں پاک دامن بھی ہوں مگر یہ بات قطع یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے قطن میرے خیال ہے یہ تھوڑی سی میٹی ہوئی ہے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ حضرت امام علیہ السلام کی سلبی شہزادیاں نہیں ہیں کیونکہ جبرائیل امین تو ہمارے پاس وحی لاتے نہیں کہ وہ بتائیں اور جہاں تک تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کا تعلق ہے تو وہ اس سلسلے میں بالکل خاموش نظر آتی ہے تو پھر یہی تھے دو حساب سو یوں پاک ہو گئے اور یہاں پہ سوال یہ نشان بھی ہے اب پیش 331 پہ ہم آگے ہیں اور جو ہیڈنگ ہے نمبر 21 پہ کہ غیر خدا کے نام کی منت ماننا لکھائے ہمارے عوام اہل ایمان میں یہ رسم عام جاری ہے کہ وہ جب مشکلات و مسائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو بالعموم جناب سیدہ سلام اللہ یا سرکار وفا بلفزل عباس یا سرکار سید سید شہد علیہ سلام یا کسی اور امام عالی مقام کے نام پر منت مانتے ہیں حالکہ مذہب حق علماء عالم اور فقہ عظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منت صرف خدا وند عالم کی ذات والا صفات کے نام سے مختص ہے اس کے سوا کسی بھی ہستی کے نام کی منت ماننا ہرگز جائز نہیں ہے جیسا کہ ہماری تمام کتب فقہ و حدیث اس حقیقت سے چھلک رہی ہیں لہٰذا اس قسم کی منت وں خدا وند عالم فلا ہستی کے وسیلے سے میرا فلا کام کر دے یا میری فلا حاجت براری کر دے تو میں خدا کے نام پر فلا کام کروں گا یا فلا چیز تقسیم کروں گا اور اس کا ثواب اس ہستی کی روح مقدس کو حدیہ کروں گا اس طرح من باب المجاز تذبیح اچھا اس طرح من باب المجاز تذبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور نماز جناب جعفری تیار علیہ سلام کی طرح وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور جناب امام حسین علیہ سلام کی نیاز اور حضرت اب الفضل عباس کی حاضری کھلا سکے گی اور علل اظہر اور علل اظہر جائز بھی ہوگی ورنہ مشکل ہے واللہ عالم والآسم اب آگے چلتے ہیں نمبر ٢٠٠ پہیڈنگ ہے عید نوروز اور اس کے بعد رسوم و قیود تفصیلات اس کی یوں ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام جو کہ دین فطرت ہے اس میں عید کا نہ صرف تصور موجود عید مباہلہ وغیرہ ہم کتاب کے صفحہ تری ٹھرٹی ٹو پر آگئے ہیں پھر لکھا ہے کہ مگر اس میں بعض ایسی عیدیں بھی داخل کر دی گئی ہیں کہ جن کا تحقیقی نقطہ نگاہ سے اسلام سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے جیسے کہ عید نوروز جسے بڑی دھوم دھام اور بڑے تم تراق سے منایا جاتا ہے اور اس میں بعض مخصوص رسمیں ادا بھی کی جاتی ہیں اور بعض مخصوص اور مخصوص اور آمال مخصوص اوراد الف و ریالف دال و آمال بجا لائے جاتے ہیں بہرحال علماء آلام اور مورخین اسلام نے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی حالات و واقعات میں یہ مستند و معتبر واقعہ درج کیا ہے کہ ایک بار منصور دوانیقی اباسی نے کسی مسلحت کے تحت آن جناب علیہ السلام سے خواہش کی کہ آپ عید نوروز کی تقریبات میں شرکت فرمائے جس کے جواب میں امام نے معذرت خواہی کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان اخبار و آثار میں جو میرے جد نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ تک پہنچے ہیں جستجو کی ہے مگر مجھے ان میں اس عید کے بارے میں کوئی چیز نہیں ملی البتہ اسلام سے پہلے اہل فارس اس عید کو مناتے تھے اور اسلام نے اسے مٹا دیا اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس چیز کو زندہ کروں جسے اسلام نے محف کر دیا ہے حوالہ منتحی اور آئیے پھر اگلی لائن اس کے بعد مذکور ہے کہ منصور نے بتایا کہ وہ سیاست لشکری کے لیے ایسا کرتا ہے اور پھر بڑی قسمیں دے کر اور حد سے زیادہ اسرار کر کے امام کو مجبور کر کے شرکت پر آمادہ کیا اور آپ مجلس تہنیت میں بیٹھے اور عمرہ آیان مملکت نے حاضر ہو کر مبارک بات دی اور گرہ قدر توفے اور حدیعے پیش کیے اور آخر میں ایک بڑے آدمی نے حاضر خدمت ہو کر امام حسین علیہ السلام کے مرسیعے کے چند اشار پڑھے اور امام نے وہ تمام مال و منال اس کو بخش دیا اور اس کا حوالہ بھی وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا جو کہ مناقب شہر آشق کا حوالہ تھا اور پھر آگے چلتے ہیں پھر اب اس میں لکھا ہے پہلی تو ایک تفصیل تھی دوسری لکھئے ساتھ ہی کے لے دے کر اس سلسلے میں مولا بن خنیس کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے راویان اخبار میں مولا کا جو مقام ہے وہ اہل علم و اطلاح مخفی و مستور نہیں ہے جس کی جرہ و قدح سے کتب رجال بھری پڑی ہے جہاں لہٰذا اس کی مرویات مردیات یا مرویات کو جب تک دوسری مستند حدیثوں کی تائید نہ ہو وہ ناقابل اعتماد متصور ہوتی ہیں اگلے پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ اسلام کے تمام احکام کا تعلق قمری تاریخوں سے ہے جبکہ اس عید کا انصار شمسی تاریخوں پر ہے اور پھر اس میں بھی شدید اختلاف ہے جیسا کہ مشہور ہے یا یہ تیرہ اپریل کو جیسا کہ بعض مدعین علم اور روایتا دورانیاں دورایتا غلط ہیں وہ یقینا اس تاریخ کو واقع نہیں ہوئے الغرض اس عید کی کوئی کل اور کوئی پول سیدھی نہیں ہے اور اس کے بعد لکھا لہٰذا اہل ایمان و ایقان کی صرف انہی عیدوں کے منانے پر ان کو اکتفا کرنا چاہیے کہ جو مستند ارشادات معصومین اسلامی عیدوں کے احیاس احتراز کرنا چاہیے جن کو اسلام نے مہو کر دیا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم ملتیں جب مٹ گئیں اجزاء ایمان ہو گئیں اور یوں پیج 334 پر اس کتاب اور مزید کچھ نہیں لکھا پیج 335 پر صرف ایک صفحے پر جو لکھا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں اور ہیڈنگ خاتم کتاب لکھا ہے کہ اپنے خالق مالک اور موسن منعم حقیقی کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے اس نے سرکار محمد والے محمد علیہ مسلم کے طفیل اپنے دین مبین کیے حقیر سے خدمت انجام دینے کی کچھ اس کتھن منزل کی مشکلات راہ اس خواہش کو عملی جامع پہنانے میں صد راہ بنی ہوئی تھی مگر قادر مطلق کی توفیق شامل حال ہوئی اور عظیمت نے راستے کے کانٹوں کو پھول بنا دیا اب یہاں پر سامین فارسی کا ایک شیر ہے لیکن اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس کتاب کی تکمیل کے بعد یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ کانٹوں سے اتر گیا ہو تشکر امتنان کے جذبات سے گردن مالک الملک کی بارگاہ میں جھکی جا رہی ہے اور دل و دماغ ادائیگی فرض کے احساس اور روحانی مسررت شادمانی کی کیف و سرور سے سرشار ہو رہے ہیں بفضل ہم نے اصلی اسلام اور رسمی اسلام کا بہمی فرق شریعت و بدت کا بہمی امتیاز اللہ کے قرآن اور چہر دماؤ سمین کے مستند فرمان کی روشنی میں واضح و آیاں کر دیا ہے اور بلا خوف لومہ لام سب حقائق کو علم نشرا کر دیا ہے سامین یہاں پر پیج 335 پر کتاب مکمل ہو گئی بلکل اور میں بھی آخر میں یہی کہوں گی کہ اس کتاب شکر ہے کہ اس کتاب کو میں مکمل پڑھ سکی کیونکہ میں پڑھتے وقت مجھے بہت در خوف تھا کہ کئی مشکل الفاظ کے کتاب کا ایک ایک لفظ پہنچانا ایک وہ امانت ہوتی ہے لہذا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے پڑھا اور آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اس پر اس کے لئے میں بھی سوچوں گی آپ بھی سوچیں گے کہ اب ہمیں آگے کیا کچھ کرنا ہے کیونکہ رسوم پر بہت کچھ سوچنا اور بہت کچھ سوچ بیچار بلکہ یوں کون سوچ بیچار کرنی ہوگی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی کتاب کے ساتھ انتہائی مستنت کتاب کے ساتھ اور انتہائی دلچسپ کتاب کے ساتھ اجازت دیجئے خدا